کوئی اور تھا اس کے پیچھے بھی میرا خیال ہے کوئی عالمی انٹریسٹ ہے شاید امریکہ ہوگا کیونکہ امریکہ کا انٹریسٹ آف آنستان کے حوالے سے چینج ہو رہا تھا اس وجہ سے شاید زیادر لکھ وہاں پہ ایک رکاوٹ تھا اس کو ہٹایا اب مشرف ہاتا ہے مشرف کو پاکستان کے عوام نے وہاں سے ہٹایا میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز نے نہیں ہٹایا بلکہ پاکستان کے عوام نے ہٹایا وہاں کی جو سیول مومنٹ چل رہی تھی اس حوالے سے جو لوگ مترک ہو رہے تھے وہ ایک مشرف کو پریشر تھا جس وجہ سے الیکشن بھی ہوئے جس وجہ سے پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آئی اور پیپلز پارٹی نے اس مومنٹ کے باوجود یہ ایک علمیہ کی بات ہے اس مومنٹ کے باوجود جو کہ عوام سڑکوں پہ ہے انہوں نے پھر بھی ایک این ار او کا سہارہ لیا ایک نگوسیشن مذاکرات ایک معاہدہ کا حصہ بنے جو معاہدہ مکمل طور پر عوام دشمن معاہدہ تھا لیکن ہے کہ اس کا حصہ بنے اور وہ پاکستان میں اقتدار میں آئے اس لیے مشرف کو ہٹا کہ مشرف کو ہٹایا کہ مشرف کو تو انہوں نے گارڈ آف آنر دیا تھا مشرف کو تو انہوں نے اس کے انڈر حلف لیا تھا اس کو ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی نے تو اس کے ساتھ کمپرمائز کیا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ تمہارا سیول یا یہاں پہ جو سیول رائٹس کی مومنٹ ہے وہ سپرونگ ہو رہی ہے اب تم ہمیں اقتدار دو ہم تمہیں سیپ پیسے دیں گے تم ہمیں بخش دیتے ہیں سیدھی سیدھی بات اس طرح سے ہوئی ہوا بھی ایسا لوگوں نے دیکھا ایسا ہوا مشرف گارڈ آف آنر لے کے نکل کے آئے انہوں نے آگے یہاں کے اپنے بزنس سنبھال رہے ہیں یہاں پہ یاشیوں میں ہیں وہ ایک ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے جو ان کا تھا یہ ایک اس طرح کی مومنٹ ہے حصہ جب لوگ عامریت کا ذکر کرتے ہیں اور ڈکٹیٹرز کو لتارتے ہیں اور ساتھی زیولک صاحب کو بھی لتارتے ہیں اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا بھی نام لیتے ہیں تو مسلمی جیگنون کے لوگوں کو کیسا لگتا ہے زیولک بھی عامریت تھے اور انہی کے عدوار میں آپ کی قیادت نے جنم لیا انہی کی گود میں پلی فیدان بھائی اس طرح تو تمام جماعتیں اور تمام لیڈر جو ہیں اگر آپ واقف ہیں ہسٹری سے پاکستان کسی نے کسی ڈکٹیٹرز سے کے ذریعے ہی سامنے آئے یا کسی سیاسی طریقے یعنی ایوب خان نے تربیت دی بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ بنایا اور پھر اس طرح سے اچھا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا سٹینڈ کیا ہے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ان لوگوں کے حقوق کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں ٹھیک میں سمیت ہوں کہ اس طرح مسلم لیگ جو ہے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں میں اگر اجاز دیں تو میں آپ نے ایک قویسٹن ہوں نے کیا تھا جب انہوں نے جواب نہیں دیا آپ کو اوورسیز کا ایک بڑا امپورٹن رول ہے ہاں اسی طرف میں آ رہا تھا جب میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباہ شریف صاحب سعودی عرب چھوڑ کے لندن آئے ہیں یا برطانی آئے ہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بہت فاعل ہو کے کام دیا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے خاص طور پر اردو الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا اس میں بڑا یہ غلغلہ ہوا کہ جی پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادر لندن میں آگئی اور واقعی پرویز مشرف حکومت کے لیے مشکلات بھی پیدا کی گئے اور زبیر گل صاحب نے آپ نے اور بہت سارے جو نوجوان مسلم لیگ نون برطانیہ کے کارکن ادداروں نے بڑا کام کیا لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف اس جدوجہود کے نتیجے میں ہٹے ہیں یا کوئی جیسے سمجھوتے اور کمپرومائز اور آپس کی لیندن کے کوئی معاملات تیہ ہوئے ہیں تو پھر وہ کہیں ہیں فیدان صاحب بات یہ ہے کہ جو ہم نے دوسری دفعہ مسلم لیگ نون نے یہ پلیٹ فارم یوز کیا یوکے کا اور اس میں شاید پالیسی میکنگ میں مسلم لیگ کے لوگوں کا اتنا ہاتھ نہ ہو پر لوجسٹکس میں اے پی سیز مناکد کرنے میں مساہ کے جمہوریت مناکد کرنے میں میڈیا کے والے سے جو چیزیں آپ نے منچن کی تو ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ ادا کی ہے انہوں نے اور دوسری بات یہ ہے کہ فیدان بھئی اوورسیز کے حوالے سے آپ نے منچن کیا میں سب ہمارے دو مین کانٹیکٹ ہیں اوورسیز کے حوالے سے ایک ایمبیسی اور ایک ہمارے جو ہے وفاقی وزیر وہ یہاں آئے ہوئے ہیں ایمبیسی کے رول بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں ایمبیسی میں وہ لوگ جاتے ہیں جو امیر ہیں جو تحائف کا تبادلہ کر سکتے ہیں جو واجد صاحب کے بچوں کو نوکریاں فرام کر سکتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح انہوں نے کوئی نہ کوئی تلق کی بنیاد پر ایک معاملات کیے ہیں آپ ان کے فنکشنز دیکھ لیں آپ ان میں وہاں لوگوں کے جنٹری دیکھ لیں کوئی عام آدمی آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا جو آج سے آپ کہہ سکیں کہ ایک عام پاکستانی ہے جو نائن ٹو فائف کام کرتا ہے تو اس لئے پیپلز پارٹی کے عام کارکنوں کو بھی نہیں بلاتے چونکہ عام لوگوں کے لئے نہیں پیپلز پارٹی کے بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ گروپس کو نہیں بلاتے اور بہت سارے جنرلسٹوں کو انویٹیشنز نہیں ہوتے اس کے علاوہ فاروق ستار صاحب آئے ہیں میں سب ہوتا ہوں نے کچھ کام نہیں کیا کچھ کام نہیں کیا اس سے زیادہ تو کام زبیرگل صاحب نے کیا اور اپنے طور پہ ہم نے پنجاب میں محصل لوگوں کے کام کرانے کوشک اس کے آپ بھی گواہ ہیں یہ تو ایک رول ہو گیا اس کے علاوہ ایک ہمارا سماجی رول یہاں بھی ہے کیونکہ یہاں بھی بہت سارے لوگ بستے ہیں اور جو لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ سماجی لیڈر ہیں یا وہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو یہاں کے بہت سارے ایشوز ہیں لوگوں کے فیملی کے حوالے سے ان کے امیگریشن کے حوالے سے پھر ہم نے اپنے آپ کو خود پرجیکٹ بھی کرنا ہے یہاں اپنا ایک فیس بھی دینا ہے اور یہاں کی پولٹیکس میں بھی انولمنٹ کرنی ہے مسلم لیگ نون کی ایسوسییشن برطانیہ میں جو کنزرویٹی پارٹی کی چیئر پرسن ان سے بڑی اچھی ہو گئی اب وہ پاکستان بھی گئی ہیں اور مسلم لیگ نون کی قیادت ان کے پروٹوکول اور استقبال کے لیے بڑا احتمام کر رہی ہے یہ کوئی اچھی بات ہے میں سبیتا ہوں کہ ایسوسیم لیگ یہاں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی ہے اس میں جو بھی ہمارے پاکستان کے حوالے سے پاکستانی جو موجود ہیں ان کو ضرور ہم سپورٹ کرتے ہیں بطور مسلم اور بطور پارٹی اپنے لوگوں کا انٹرسٹ ضرور واش کرتے ہیں چاہے وہ لیبرل ڈیمکرات ہو چاہے وہ دوسرا ہو پر یہ جو ٹوئرز ہیں میں سبیتا ہوں کہ شاید یہ پرائیوٹ نویت کے ہیں اور بہت ارلی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو پارلیمنٹ میں لارڈ اور ایم پیز اور بیرنسز بیٹھے ہیں یہ کوئی افیکٹیو رول ادا کرتے ہیں سوائے اس کے کی تقریریں کرتے ہیں مختلف حلف فنکشنوں سے حلف لے لیں یا گپ شپ لگا لیں یا اپنے کام کروالی ہے پاکستان لیڈرشپ سے رابطہ کیا اپنے کام کروائے اور اس میں اپنے حصے رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی افیکٹیو رول نہیں ادا کر رہے ہمیں جنگر جنوریشن کی ضرورت ہے جو اخلاقی بنیادوں پر احماداری سے کام کریں اپنے حصے رکھے سے مراد ٹاؤٹ کے طور پر کام کرتے ہیں یا اپنے مفادات کا تحفظ کر کے پھر لوگوں کے کام آتے ہیں اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں ٹاؤٹی بھی کرتے ہیں میں بڑی اوپن نہیں کہوں گا چاہے کسی کوئی بات بری لگے ابھی اقبال سندو صاحب نے نشاندے ہی کی پاکستانی سفارت خانے یا ہائی کمیشن یا ہمارے جو کونسلٹ